ایک چنگل میں منمن چڑیا اپنے شوہر جنمن کے ساتھ رہتی تھی ایک دن منمن چڑیا کو بہت بھوک لگتی ہے اور وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے اجی سنتے ہیں آپ مجھے بہت بھوک لگی ہے اور میں بہت دیر سے انتظار کر رہی تھی کہ کب آپ اٹھیں اور ہم کھانا لینے جائیں میں کب سے انتظار کر رہی تھی مگر آج تو آپ کی نین پوری ہی نہیں ہو رہی ایسا بھی کیا سونا ہو گیا کہ کوئی ہوش ہی نہیں آپ کو اب جلدی سے تیار ہو جائیں ہم باہر جا کر دانا لے کر آتے ہیں مجھے بہت بھوک لگی ہے ویسے بھی رات کا دانا ختم ہو گیا تھا تو رات کو بھی ہم نے کچھ نہیں کھایا اب ایسا کرتے ہیں کہ جلدی سے نکلتے ہیں اور دانا ڈون کر لاتے ہیں تاکہ ہم کچھ کھا سکے اور سوچ رہی ہوں کہ دوپہر کے لیے بھی ابھی ہی دانا لے آئیں گے کیونکہ پھر بہت دوپہر ہو جائے گی اور باہر نہیں جایا جائے گا ہم پہلے ہی بہت لیٹ جا رہے ہیں ٹھیک کہہ رہی ہو منمن چلتے ہیں مجھے آج پتہ ہی نہیں چلا میں اتنی دیر سویا رہا پتہ نہیں کیسے مجھے آج بہت نیند آئی میں بہت پریشان تھا رات کو بھی کہ آج کل جنگل میں دانا بہت کم مل رہا ہے تو ہمیں دور دور جانا پڑتا ہے اسی پریشانی کی وجہ سے میں کل رات بہت لیٹ سویا اور صرف ہم ہی نہیں جنگل کے اور پکشی بھی بہت پریشان رہتے ہیں کہ آج کل اس جنگل میں دانا ختم ہوتا جا رہا ہے پتہ نہیں اس جنگل کو کس کی نظر لگ گئی ہے ہم پکشیوں کے لیے تو بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے اب دور دور جنگلوں میں جانا پڑتا ہے جہاں پر شکاری پرندے بھی ہوتے ہیں لیکن کوئی نہیں جانا تو ہے بھوک تو مٹانی ہے چلو بس نکلتے ہیں تھوڑی دیر میں میں آتا ہوں تیار ہو کر پھر منمن اور چنمن دونوں تیار ہو کر دانا ڈوننے کے لیے نکل جاتے ہیں وہ اڑتے اڑتے ایک جنگل میں پہنچتے ہیں تو انہیں زمین پر دانا نظر آتا ہے منمن بولتی ہے ارے وہ دیکھو دانا وہاں پر تو بہت سارے دانے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں کوئی اور پکشی بھی نظر نہیں آ رہے بڑی ویران جگہ لگ رہی ہے ٹھہرو تھوڑی دیر بات چلتے ہیں یہاں پر ہو سکتا ہے کسی شکاری نے نہ رکھے ہوں یہاں پر دانے ہمیں احتیاط سے چلنا چاہیے کیونکہ اس جنگل کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہاں پر کیا اصول ہیں اور ہم دانا چکنے چلے جائے اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے اس وجہ سے ویٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تھوڑی دیر صبر کرو پھر چلتے ہیں ہم آگے ہم دیکھ لیں پہلے یہ کسی کا جال تو نہیں ارے منمن تم بہت پریشان ہو جاتی ہو اب دانا رونڈنے آئے ہیں تو اتنی دیر کیسے انتظار ہوگا بہت بھوک لگی ہے مجھے چلو اور تم نے تو گھر میں بہت شور مچایا تھا کہ دانا کھانا ہے دانا کھانا ہے اور اب مل بھی گیا ہے تو کہتی ہو کہ صبر کرو اب منمن بس کرو بہت ہو گئی باتیں یہ نہ ہو کہ کوئی اور پکشی آ کے انہیں دانوں کو لے کے چلا جائے لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا ان دانوں پر منمن ہماری نظر پڑی ہے تو اب یہ دانیں ہمارے ہی ہونے چاہیے یہ نہ ہو کسی اور کے ہو جائیں یہ دانیں چلو اب ہم دونوں چلتے ہیں منمن جنمن کو بہت سمجھاتی ہے لیکن جنمن اس کی ایک نہیں سنتا اور دونوں دانا لینے کے لیے دانوں کے پاس چلے جاتے ہیں تب ہی ایک دم وہاں سے منمن کو ایک شکاری کا تیر آ کر لگتا ہے اور وہیں پر شکاری کے تیر کی لگنے کی وجہ سے منمن مر جاتی ہے اور چنمن جلدی سے اڑ کر سائٹ پر ہو جاتا ہے لیکن منمن کو اڑنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا آخر چنمن وہاں بیٹھ کر رونے لگتا ہے پھر چنمن توتہ راجہ کے پاس جاتا ہے اور انہیں بولتا ہے توتہ راجہ دیکھیں میری پتنی کو مار دیا ایک شکاری نے ہم تو دانا ڈوڑنے گئے تھے پتہ نہیں کہاں سے تیر آ لگا مجھے میری پتنی منمن نے بہت منع کیا تھا کہ مت چاؤ دانوں کے پاس میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور اس پیچاری کو تیر لگ گیا مجھے لگا تھا کہ کوئی شکاری نہیں ہوگا وہاں پر مگر یہ کیا وہاں پر تو شکاری نے تین مار دیا لیکن توتہ راجہ آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ منگلوار والے دن کوئی شکار نہیں کیا کرے گا لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ کے حصولوں کے خلاف میری پتنی کو تیر لگا ہے یہ بہت ہی غلط فیصلہ ہے ہم تو اس وجہ سے گئے تھے کہ سب جنگلوں میں منگلوار کو شکاریوں کا شکار کرنا بند کیا گیا ہے لیکن یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ تو بہت ظلم کیا گیا ہے میری پتنی نے مجھے منع کیا تھا اور میں نے وہی کام کر دیا آج میری پتنی ورنہ میرے ساتھ ہوتی اب توتہ راجہ آپ انصاف کریں اور اس شکاری کو پکڑ کر سزا دیں توتہ راجہ چنمن کی سب باتیں اتمنان سے سنتا ہے اور اس کی بیوی کے مرنے پر بہت افسوس کرتا ہے اور شکاری کو بلا کر اسے سزا بھی دے دیتا ہے اس طرح سے توتہ راجہ شکاری کو جنگل کے اصول توڑنے کی وجہ سے اس کو سزا دیتے ہیں اور آئندہ سے جنگل میں اور سختی کر دیتے ہیں تاکہ کوئی بھی منگلوار کو اس طرح سے شکار نہ کر سکے آئی ہاپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے سٹوری انجوئے کی ہوگی اب ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا